ہم نے پرزیڈیم لاہور ہائی کورٹ بار کی کیبنٹ لاہور بار کی کیبنٹ سپریم کورٹ بار سے ہمارے سائم چودری صاحب اور میڈم بشرا کمر صاحبہ ہیں عزیر منڈاری صاحب ہیں سینئر موجود ہیں اور میرے تمام وقلہ صاحبان جنہوں نے ہمیشہ جدو چہد کی جو ادھر موجود ہیں اور جو پاکستان کے کونے کونے پر موجود ہیں میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یا دو ہاؤس پہلے ہم نے ان کو وارن کیا تھا کہ اگر تمہارا یونی فارم ہے تو ہمارا بھی یونی فارم ہے میرا ان سے سوال ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر جس طرح وقلہ کو دبانے کی ان کی آواز دبانے کی کوشش کی اس کے بعد انہوں نے جس طرح خواتین وقلہ کے ساتھ ناروہ صلوق کیا پھر اس کے بعد یہ نہیں رکے اور یہ ہمارے سینئرز جناب سردار نطیب خوصہ صاحب جو لیجنڈ ہے بار کے عزیر بھنڈاری صاحب انتہائی قابل اعترام وقلہ اور ہمارے باقی وقلہ جب یہ اب ہمارے ان کے گھروں تک پہنچے ہیں تو میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کیا انہوں نے ملک توڑا کیوں تمہارے تم لوگوں نے یہ کیا 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 انہوں نے کوئی آئین توڑا کیا انہوں نے ملک کے وسائل پہ قبضہ کیا کیوں تم وقلہ تک پہنچے دیکھیں پہل انہوں نے کی اخیر ہم کریں گے آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ جب وقلہ تحریک تھی تو وقلہ تحریک ایک دنیا کی ورکنگ کلاس کی پہلی کامیاب جدوجہر تھی کہ جو پور امن تھی اور اس کو اس کے مطلوبہ نتائج ملے اس کے بعد دنیا کے اندر جتنی تحریکیں اٹھتی ہیں جو پور امن اور رسولوں کی اوپر کھڑی ہوتی ہیں انہوں نے بڑی بڑی اسٹیابلشمنٹ کو بڑے بڑے فرسودہ سوچ کو فرسودہ نظام کو روجیتی سوچ کو شکست دی امریکہ کی سیول رائٹس موومنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ جس نے امریکہ کا نقشہ بدل دیا اس کے بعد اب یہ موومنٹ چلے گی کہ یہ موومنٹ ایک فیصلہ کون موومنٹ ہوگی اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا اس ملک کے اندر تمہاری عامریت رہنی ہے تمہاری بندو کے رہنی ہے یا یہاں پر سیولین سوپر ویسی ہوگی یا یہاں پر آئین کی بالا دستی ہوگی اس سے پہلے انیس سو سنتالیس میں ایک وطن ازاد کروایا آج ہم اس قوم کو ازاد کروائیں گے ہم یہ ازادی چین کریں گے میرے گکلا نعرہ لگائیں گے چین کریں گے ہم چین کریں گے چرنیلوں سے لیں گے ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے اور آخر میں میں اپنے بھائیوں کی وساطت سے یہ کہوں گی کہ آج سے اس تحریک کا غاز ہوگا جس کا اعلان ہمارے صدر صاحب کریں گے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج پورے پاکستان کی قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے ہماری پوری قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور جڈیشری کو بھی میں یہی پیغام دوں گی کہ ہمت کرو ہم ہیں نا ہمت کرو وہ کلا کھڑے ہوئی ہیں آپ لوگ ہمت کریں اور پاکستان بلکل اور میں اوبرفیس پاکستان تو ساری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ ڈیفائنگ مومنٹ ہے اور آج فیصلہ ہونے ہے کہ پاکستان کے اندر سیویلین سوپر نیسی ہونی ہے یا یہ بندوقیں چلنی ہیں تو انشاءاللہ میں بھی یہی کہتی ہوں اور میں ہاؤس سے بھی گزارش کرتی ہوں اور اپنی کیابنٹ سے بھی کہ آج ہر صورت ایک سمبولک اپیرنس ہماری روڈ پہ ہونی چاہیے کیونکہ پورے پاکستان ہماری قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے ہمارے غکلہ پاکستان بھر سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور اب ہم لوگوں نے آئین کی بالا دستی اور سیویلین سوپر میسی کے لیے سمبولکی ہمیں آج روڈ کے اوپر جانا چاہیے بہت شکریہ